دوسرا کہ ہمارے شلوہ کمیز میں دعویٰ کرتا ہے کہ 50% آپ کا پیٹ نہیں نظر آئے گا تیسری چیز یہ کہ شلوہ کمیز کی جب سیٹنگ اچھی ہوتی ہے تو آنمی جو ہے وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو اس کا مالی لگتا ہے اور اگر سیٹنگ اچھی نہ ہو تو آنمی اپنی گاڑی کا ڈیور لگنے لگتا ہے اچھے بڑے برینڈز ہیں ان سب کی کوٹنز آپ کو مل جائیں گی مختلف بہت مطلب برائیٹی ہے ہمارے پاس یہ اس قسم کی کوٹنز مل جائیں گی یہ سب بھی آپ کو جو دکھا رہا ہوں یہ ایجپشن کوٹن ہے اور اصل ایجپشن کوٹن ہے وہ دو نمبر ایجپشن کوٹن نہیں ہے السلام علیکم جناب اس وقت ہم موجود ہیں گلستان جوہر ملینیم مال کے ساتھ ہی واقعہ آر جے مال میں اور یہاں پر واقع ہے کپڑوں کی یہ شاپ جن کے پاس برانڈڈ کپڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ یہیں اس کو سٹچ کر کے دیتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی جو سٹچنگ ہے وہ باقی لوگوں سے کافی مختلف ہے اور ان کے پاس بزنس مین بیوروکریٹس اور دیگر کاروباری افراد جو ہے وہ یہاں سے کپڑے سلواتے ہیں تو آئیے مزید آپ کو دکھاتے ہیں سر میرا نام دانشترین ہے اور دانشترین کے نام سے میرا برینڈ ہے یہ یہ آر جے مال گیٹ نمبر چار پہ مین فرنٹ پہ ہماری شاپ ہے سر ہمارا کام کسٹرمائز شلوار کمیز سوٹ ویس کوٹ یہ سب ہم بناتے ہیں ایکسپرڈیز ہماری زیادہ ہمارا کام شلوار کمیز کا ہے تو الحمدللہ شلوار کمیز میں ہمیں مہارت حاصل ہے ہمارا شلوار کمیز دوسروں سے بہت مختلف ہوتا ہے اس میں دو چار قسم کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں ایک تو ہم شلوار کمیز کو جو بناتے ہیں وہ اس کی باڈی کے حساب سے کسٹرمائز یہ ہم بناتے ہیں دوسرا کہ ہمارے شلوار کمیز میں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 50% آپ کا پیٹ نہیں نزل آئے گا تیسری چیز یہ ہے کہ شلوار کمیز کی جب سیڈنگ اچھی ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ اپنی گاڑی سے اترتا ہے تو اس کا مالی لگتا ہے اور اگر سیڈنگ اچھی نہ ہو تو آدمی اپنی گاڑی کا ڈیور لگنے لگتا ہے اس کی وجوہات ہی ہیں کہ جن سے وہ شلوار کمیز بنا رہا ہے وہ ایکسپرٹ نہیں ہے وہ باڈی ایکسپرٹ نہیں ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں انہوں نے کام سی کا اور اس کو بنانا شروع کر دیا عام دوکانوں سے انہوں نے کام سی کا اور کنی بھی بنانا شروع کر دیا لوگ ہزارہ روپے کا کفڑا لے کے ان کے پاس جاتے ہیں سوٹ سلواتے ہیں وچھے خاصے آدمی کو بچارے کو ڈیور لک میں لے کے آئیت ہیں ہم سے شلوار کمیز بنوانے والا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ڈیور بھی ہوگا اور مختلف جگہوں پر نے کام کیا اور باڈی ایکسپرٹ بھی ہیں پیٹر ماسٹر بھی ہیں اور ڈیزائنر بھی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں 95% پاکستان میں اس طریقے سے کوئی کام نہیں کر رہا اور جو چند 2-4% لوگ کر رہے ہیں ان کے پرائز ہر آنمی افورڈ نہیں کر سکتا تو میں آپ کو کچھ بیس کالیٹی کی چیزیں دکھا دیتا ہوں جیسے میرے پاس یہ بڑے پاکستان کے اچھے بڑے برینڈز ہیں ان سب کی کارٹنز آپ کو مل جائیں گی مختلف بہت مطلب ورائٹی ہے ہمارے پاس یہ اس قسم کی کارٹنز مل جائیں گی یہ سب بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایجپشن کارٹن ہے اور اصل ایجپشن کارٹن ہے وہ دو نمبر ایجپشن کارٹن نہیں ہیں اور کارٹن بھی ہمارے پاس ایسی کارٹن ہے یہ بالکل واشنگ ویج ایسی سوفٹ کارٹن ہے یہ نہیں یہ ہر جگہوں پر ہوتی سر ہمارے ہر چیز کی گارنٹی ہے آپ کے اچھا لگنے تک کی گارنٹی ہے اگر آپ اچھے نہیں لگے ہمارے سوٹ میں تو سوٹ کینسل ہے پیسے واپس ہیں پورے شلوہ کبھی جتنے ڈیزائن تکریباً آپ کے موجود ہے الحمدللہ ہر طرح کا ڈیزائن ہم بنا دیتے ہیں ہر طرح کی باڈی کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے شلوہ کبھیز میں آپ کے سمارٹ لگنے کی گوڑ لکنگ لگنے کی انشاءاللہ گارنٹی ہے سر اس شاپ کو ہم نے بہت سارے برینڈز بنائے ہیں ٹک تھاک اس میں بہت لبی لائن ہے لیکن اب ہم نے چار سال پہلے اپنا برینڈ لانچ کیا ہے چار سال ہمارے اس کو ہو گئے ہیں برینڈ کو کام سیونٹیز سے ہم کر رہے ہیں والی صاحب لیکن ہمیں چار سال ہو گئے اپنے نئے برینڈ کو لانچ کے وے ایت کے بعد انشاءاللہ ہم چار برینڈز چار برینڈ سے کراچی کے مختلف علاقوں میں اور بڑے علاقوں میں بنانے جا رہے ہیں بہت برینڈ آپ کو اچھا شلوا ثqualی معی لیکن زیادہ تر کیا ہے ہم سے لوگ کپڑا لیتے ہیں اور سٹیچ کراتے ہیں ہم سے ہی لے کے اور ہم سے سٹیچ کراتے ہیں ابھی ہم نے اپنی فیکٹی کو کافی بڑھایا ہے تو ابھی ہم بوکنگ لے رہے ہیں لیکن رمضان میں ہماری بوکنگ کلوز ہو جائے گی رمضان سے پہلے پہلے ہم بوکنگ لے رہے ہیں ہمارے پاس کورٹن کی کمپلیٹ ویٹی جو ایک بیسک سوٹ ہوتے ہیں کورٹن کی ہمارے پاس تمام ویٹی موجود ہے سب میں سیکڑو کلر موجود ہیں سو دو سو ڈائیسو کلر موجود ہیں اسی طرح آپ کو میرے پاس کراچی میں سب سے زیادہ خدر کی ویٹی بھی مل جائے گی دو سو سے زیادہ اس میں آپ کو کلر مل جائیں گے جو خدر گریمیوں کے لئے خاص بنواتے ہیں ہمارے پاس نیا کلیکشن ہی لگتا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک ہفتے میں ہمارا سٹاک ختم ہو جاتا ہے ہمارا اپنی ہی سارے پاکستان کے ٹاپ برینڈز ہم رکھتے ہیں سر ہمارے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ بھی کسٹمبر ہم سے کپڑا لے گا ہم سے سٹیچ کرائے گا ہمارے ہر طرح کے ہر کپڑے کی گارنٹی ہوتی ہے یہ واشنگ ویرے گریس کا اچھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے بہت سارا آپ آئیں ہمارے پاس ہم سے کوئی بھی سوڈ بنواتے ہیں جاہے وہ جتنے کا بھی ہو ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پرسنیلیٹی کو ایمپروف کیا تو ٹھیک وہنہ آپ کو لگے یہ صرف باتیں تھیں اس میں کوئی عمل نہیں ہے تو ہم بنا وہ سوڈ ریٹن کریں گے اور آپ کے پورے پیسے ریٹن دیں گے الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو پسند آئے پھر بھی انسان ہے کوئی چیز ہو سکتی ہے تو آپ آگے ہمیں ٹرائی کریں اور اس کا فائدہ لیں سر ہمارے پاس لیمٹ کوئی نہیں ہے ہر طرح کی ویریٹی ہر کسی کیلئے موجود ہے مینیمم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس فور تھاؤزن فائف منٹ سے کپڑا سٹیچنگ یہ پیکیج ہمارا سٹارٹ ہے جو ہم بوڑی کے حساب سے سوٹ آپ کو بنا کر دیتے ہیں اس کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہوتی پھر کسٹومر کو آج کل تو ہزار روپے کے کپڑے آ رہے ہیں بہت مہنگے بھی آ رہے ہیں نورمل بھی آ رہے ہیں لیکن تمام برینڈز کا اوریجنل کپڑا ملے گا ایک ایٹی پرسن مارکٹ میں اوریجنل کپڑا نہیں بھی کرا میرا نام ترین عظیمی ہے اور الحمدللہ میں انیس سو پچھتر سے باقاعدہ اس فیلڈ میں ہوں انیس سو پچھتر میں سب سے پہلا بوتیک ہم نے بنایا انیس سو ستتر میں پاکستان کا سب سے مشہور و معروف برینڈ ہم نے بنایا اور اس کے بعد اس وقت جو بھی گارمنٹس کے پاکستان میں آپ کو بڑے بڑے برینڈ نظر آ رہے ہیں ان میں شاید آدھے سے زیادہ برینڈز بنانے میں میں نے اپنا کردار ادا کیا اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کی باڈی جس طرح لوگوں کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں ایکزیکٹلی اسی طرح سے ہر انسان کی باڈی الگ الگ ہوتی ہے عام طور پر جتنے بھی گارمنٹس کا کام کر رہے ہیں ٹیلرنگ کا کام کر رہے ہیں وہ ایک فارمولے سے تمام لوگوں کے کپڑے بناتے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کے جسمانی عیب نہیں چھپتے اس میں ایک پیٹ بھی ہے تو ہم نے پیٹ کو زیادہ فاکس کیا کیونکہ پیٹ جن لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے ان پر شلوار کمیز بہت بری لگتی ہے یا وہ شلوار کمیز میں بہت بری لگتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس ایسے فارمولے ہیں کہ ہم پیٹ کو ایکزیکیٹیف بنا دیتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ کوئی کم کر دیتے ہیں پہننے والا اچھا لگتا ہے شاندار لگتا ہے ایکزیکیٹیف نظر آتا ہے جبکہ دوسروں کی شلوار کمیز میں وہ اپنی گاڑی کا ڈریور نظر آتا ہے دیکھیں مٹیریل جو ہے ہم جو استعمال کرتے ہیں شروع سے بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انیس سو ستتر سے جو مٹیریل ہے وہ ہم ایک ہی سٹینڈر کا استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس زمانے میں سب سے اچھا مٹیریل جرمن کا آتا تھا اس وقت بھی ہمارے ہاں جو بکرم ہے وہ جرمن کی استعمال ہوتی ہے جو دنیا میں سب سے مستحقم کمپنی ہیں اچھی کولیٹی کا بنانے والی ہے اسی طرح سے بٹن دنیا میں جتنی بھی اچھی کمپنیاں بٹن بناتی ہیں ہم ان سے بٹن لیتے ہیں اسی طرح سے تھریڈ بھی ہمارا امپورٹیڈ ہوتا ہے اور باقی مشینیں بھی صرف کاریگر پاکستانی ہوتا ہے کولیٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے ظاہر ہے بہیسیت لوگ ہم سے کام کرواتے ہیں اس میں سیاستدان ہیں ویروکریٹ ہیں اور ٹی وی چینل کے مالکان ہیں اسی طرح سے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ ہم سے کام کرواتے ہیں وہ کولیٹی پر کمپرمائز نہیں چاہتے ہیں اپر یہ شوٹ کیتے ہیں نیند یہ شاٹ سائیوں یہ خواہ ہے کہ کچھ مرنس ویڑت ویڑا ان کا مقام بھی بتابتے رہے ہیں کہ کمانکہ چیز رینس ہو جائے ہیں